ٹورنٹ چپٹر نمبر تھری کہ آج جس ٹاپک پر میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے میکنزم آف انزائم ایکشن اور میکنزم آف انزائم ایکشن میں ہم جیٹیل میں دیکھیں گے لوک ایم کی موڈل اور اس کے ساتھ انڈیوز فٹ موڈل تو چلیں ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں کہ میکنزم آف انزائم ایکشن کے حوالے سے آپ کی بک جو ہے وہ کیا بتا رہی ہے تو دیکھیں میکنزم آف انزائم ایکشن کے حوالے سے آپ کی بک کہہ رہی ہے in an enzyme catalyze reaction یعنی ایسا کوئی بھی reaction جس کو کون catalyze کرے گا جب enzyme catalyze کرے گا کسی بھی reaction کو جب ایک enzyme جو ہے وہ کیا کرے گا catalyze کرے گا تو کیا ہوگا the substrate first bind to the active site یعنی substrate سب سے پہلے جا کر کس کے ساتھ bind ہوگی active site کے ساتھ مثال کے طور پہ میں یہاں پر اس طرح کی ایک structure یہ بنا رہا ہوں میں اس کو کہہ دیتا ہوں کہ یہ کیا یہ substrate ہے یہ کیا ہے substrate ہے اور یہاں پر جو میں یہ بنا رہا ہوں یہ کیا ہے یہ ہے enzyme یہ کیا ہو گیا یہ enzyme ہو گیا تو کہتا ہے جب بھی یہ کوئی enzyme کسی reaction کو catalyze کرتا ہے تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے یہ substrate enzyme کے active site پر bind ہو جاتی ہے تو چلیں ہم اس substrate کو جو ہے وہ enzyme کے active site پر کیا کر دیتے ہیں bind کر دیتے ہیں اب اس substrate کو میں نے یہ جو red color کی substrate ہے میں اس کو یہاں پر enzyme کے active site پر میں نے کیا کیا یہ bind کر دیا active site پر کیا ہو گئی یہ bind ہو گئی جب یہ substrate active site پر bind ہو جاتی ہے تو اس سے جو ہے وہ کیا بنتا ہے اس سے بنتا ہے enzyme substrate complex کیا بن جائے گا enzyme substrate complex بن جائے گا اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے enzyme کا کام کیا ہوتا ہے وہ substrate کو product میں convert کرتا ہے اب یہ enzyme کیا کرے گا اس کو بیچ میں سے تھوڑا سا stretch کر کے تھوڑا کھیج کے اس سے کیا کیا ہے enzyme میں جو ہے وہ اس کی bonding کو جو ہے وہ اس کے درمیان میں یہ جو bond ہے اس دو molecule کے درمیان میں جو bond ہے اس bond کو کیا کر دے گا اس bond کو جو ہے یہ break down جو ہے وہ کر دے گا مثال کے طور پر آپ ادھر دیکھیں یہ ایک دوبارہ میں اسیس کو بنا رہا ہوں اب یہاں پر کیا ہے یہ دوبارہ میں یہاں پر اس substrate کو یہاں پر لگا رہا ہوں یہ دیکھیں ان کے درمیان میں یہ bond ہے تو اب کیا ہوگا کہ enzyme کیا کرے گا اس کے درمیان والی bonding کو جو ہے وہ جو substrate کے بیچ میں یہ جو bonding ہے اس کو توڑ دیا اب جب یہ اس نے substrate کے بیچ میں bonding کو توڑ دیا تو اس کو کس میں convert کر دیا product کے اندر جو ہے وہ کیا کر دیا convert کر دیا تو اب یہ کیا بن گیا یہ enzyme substrate complex نہیں رہا اب یہ بن گیا enzyme product complex کیونکہ اب یہ جو ہے وہ substrate نہیں رہا اب یہ کس میں convert ہو گئے product میں اور اس کے بعد کیا ہوگا اس enzyme سے جو ہے یہ product جو ہے وہ کیا ہو جائیں گی release ہو جائیں گی active site سے یہ product release ہو گئی اور یہ جو enzyme ہوگا یہ کیا ہوگا یہ دوبارہ جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے یہ دوبارہ جو ہے وہ reuse ہو سکتا ہے تو دیکھیں یہی بات آپ کی بک میں بتائی گئی ہے کہ جب ایک enzyme جو ہے وہ کسی reaction کو catalyze کرتا ہے the substrate first bind to the active site دیکھیں substrate جو ہے یہ پہلے کس سے bind ہوگی active site enzyme کے active site کے to form enzyme substrate complex اور یہ کیا بنا لے گا یہ بنا لے گا enzyme substrate complex جو ہے وہ بنا لے گا then the substrate converted into product اور اس کے بعد یہ substrate کس میں convert ہو گیا انکہ bonding ٹوٹی تو یہ کس میں convert ہو گئی ہے product کے اندر convert ہو گیا تو اس سے کیا بن جائے گا اس سے بن جائے گا enzyme product complex then the substrate is converted into product while it is attached to enzyme یعنی substrate enzyme کے ساتھ ہی attach ہوگی اور وہ کس میں convert ہو جائے گی وہ convert ہو جائے گی product کے اندر and finally the product is released اور اس کے بعد کیا ہوگا یہ product جو ہے وہ release ہو گئی thus showing the enzyme to start all over again یعنی یہی enzyme allowing enzyme to start all over again اس کا مطلب ہے یہی enzyme ایسا reaction اب دوبارہ کرا سکتا ہے simple اگر میں بات کہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ enzyme یہ دوبارہ کیا ہو سکتا ہے reuse ہو سکتا ہے اس کے بعد کہتا ہے کہ actually the enzyme can make the local condition inside the active site quite different from those outside کہتا ہے enzyme کیا کرتا ہے active site کے اندر جو local condition ہوتی ہیں وہ outside سے تھوڑی different ہوتی ہیں مطلب اس کے bond کو ٹوٹنے کے لیے جو pH چاہیے یہ تھی جو water concentration چاہیے تھی وہ تمام condition جو ہیں وہ کہاں موجود ہیں وہ موجود ہیں اس کے active site میں outside میں وہ موجود نہیں ہے تو outside میں اس کو اگر substrate کو product میں convert ہونا ہوگا تو اس کو کافی time لگ جائے گا لیکن enzyme کیا کرے گا اس کو جلدی جو ہے وہ substrate کو کس میں convert کر دے گا product کے اندر یہ تھی so that the reaction is more likely to happen یعنی active site کے اندر وہ condition ہوتی ہیں جس سے reaction تھوڑا جلدی اور بہتر طریقے سے ہو جاتا ہے for example if a substrate is to be split اگر ایک substrate کو ٹوٹنا ہے breakdown ہونا ہے تو bond might be stretched by enzyme making it more likely to break یعنی اس کے bond کو enzyme stretch کرے گا کھیچے گا یا مطلب اگر اس کے درمیان میں جو bonding enzyme اس کو stretch کر کے جلدی اس کو کیا کر دے گا breakdown کر دے گا اور جب اس کے در یہ breakdown ہوگا تو یہ اس میں convert enzyme ہے enzyme substrate کے ساتھ ملا enzyme substrate complex بن product ہو گئی enzyme product complex بن گیا پھر enzyme جو ہے product release ہو گئی اور enzyme ببارہ reuse ہو جائے گا چلیں اب آگے آجاتے ہیں کہتا ہے کہ model of enzyme action یعنی enzyme کس طریقے سے اپنا کام کرتے ہیں اس کے حوالے سے جو ہے وہ جو کے action کو model of enzyme action enzyme action کے حوالے سے جو model ہیں آپ کی book میں وہ دو model جو ہیں وہ بتائے گئے ایک model وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں log key model اور دوسرا جو model ہے اس کو ہم کہہ رہے ہیں basically induce fit model سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کس کون سا model لوگ کی model جو ہے وہ آپ کی book کی بتائی ہے لوگ کی model کے بارے حوالے سے کہ the mechanism of enzyme action can be explained with the help of two different model سب سے پہلا جو model ہے وہ لوگ کی model اور ایمیل فیسچر تھا اس سب سے پہلے کیا کیا یہ لوگ کی model جو ہے وہ پروپوس کیا تھا لوگ and key model جو پروپوس کیا ہے پروپوس کیا ہے پیش کس نے کیا اس کو پروپوس کیا ایمیل فیسچر نے اس کو پروپوس کیا تھا اور اس کو پروپوس کیا تھا اس کو پروپوس کیا ہے کیا تھا 1894 میں جو ہے وہ موڈل کو جو ہے وہ پروپوس کیا تھا اچھا اس کے بات کہتا ہے according to this model the active side of enzyme has definite shape and rigid structure تو یہ model کیا کہتا ہے کہ active size اس model کے مطابق active side جو ہوتا ہے اس کی کیا ہوتی ہے اس کی ایک definite shape ہوتی ہے اس کی ایک definite shape ہوتی ہے اور اس کی کیا ہوتی ہے ریجڈ جو ہے structure ہے مطلب اس کا یہ کہ کوئی بھی جو enzyme ہوتا ہے مثال کے طور پہ اگر یہ enzyme ہے تو یہ active side ہے اب اس active side کی جو یہ structure ہے اس میں کوئی change نہیں آئے گا مطلب اس نہیں سال کے طور پہ اگر یہ active side square shape کا ہے اس کا substrate بھی وہ shape کا ہوگا وہ square shape کا ہوگا تاکہ وہ آرام سے اس کے اندر آ کر کیا ہو جائے تو کہتا ہے active side جو ہوتا ہے اس کی جو shape ہوتی ہے وہ کس according ہوتی ہے complementary ہوتی ہے کس substrate کے therefore a particular substrate can only bind to the active side کہتا یہ بجائے کہ according to lock and key model یا وہ enzyme جو lock key model کے مطابق کام کرتے ہیں تو اس میں صرف جو ہے وہ کیا ہوتی ہے ایکٹیو سائٹ اس ایکٹیو سائٹ کی structure ہوتی ہے کہ وہ particular substrate کو بائن ہونے دیتی ہے ہر substrate نہیں ہو سکتا اس کے بعد کہتا ہے the active side remain unchanged during or after reaction یعنی اگر آپ دیکھیں reaction کے دوران یا reaction کے بعد active side میں کوئی change نہیں آئے گا اس کے بعد کہتا ہے lock key model assume that like a particular key opens a particular log a specific enzyme key act on particular substrate log یعنی کہتا ہے جس طریقے سے ایک مقصود طالے کے لیے ایک مقصود چابی ہوتی ہے اسی طریقے سے مقصود substrate کے لیے کیا ہوتے ہیں مقصود enzyme ہوتے ہیں مثال کے طور پر یہاں پر کی جو ہے کس کو کنسیڈر کیا رہا ہے کی کنسیڈر کیا رہا ہے enzyme کو اور جو log سٹرکچر ہوتی ہے ایسے یہ کی ہے اگر تو اس کی میں یہ جو اس کی نوچ ہیں کی 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 نوچ ہے اس کی کی نوچ کو جو آپ کس سے تشبیح دے سکتے ہو یعنی یہ جو active side ہے enzyme کو تشبیح دے رہے ہو آپ کس سے بیسکلی کی سے اور کی کے اندر جو نوچ ہوتی ہیں جو تالے کے اندر جا کر فٹ ہوتی ہیں وہ جو ہے وہ بیسکلی کس کے جو ہیں وہ کہنے شاہیئے کہ analogous ہیں وہ active side کے کیا on آج اس کے بعد کہتا ہے actually the notch portion of the کی یہ ہو گیا کہ وہ active side کی طرح if it it reflect that enzymes are highly specific in their action مطلب یہ کہتا ہے کہ enzyme اپنے action کے حوالے سے کیا ہوتے ہیں highly specific ہوتے ہیں and each enzyme can carry out only one particular reaction یعنی ایک enzyme صرف ایک ہی reaction کرائے گا ایک سے زیادہ reaction نہیں کرائے گا اس کے بعد کہتا ہے the enzyme which work according to this model are called non regulatory enzymes so اپنے یہ بات بھی یاد رکھ نہیں ہے کہ lock and key model کے according enzyme کام کرتے ہیں وہ enzyme جو ہیں وہ کہلاتے ہیں non regulatory enzyme and on enzyme کو آپ کیا کہ گے non regulatory enzyme یعنی وہ اپنے آپ regulate نہیں کر سکتے وہ اپنے آپ کو change نہیں کر سکتے جیسے ہیں اسی طریقے model is very small number of enzyme یعنی یہ enzyme یہ جو model ہے یہ بہت کم enzyme پر کیا جا سکتا ہے بہت سارے enzyme ایسے نہیں ہیں جو lock and key model کے according کام کرتے ہیں بہت کم enzymes ایسے ہوتے ہیں جو کس کے مطابق کام کرتے ہیں جو low can key model کے مطابق کام کرتے ہیں اس کے بعد کہتا ہے for example سکریز مالٹیز اسی طرح سے دوسرے جو enzyme ہیں یہ صرف ایک ہی reaction کرائیں گے مطلب سکریز جو ہے وہ صرف سکروز کو جو ہے وہ کس میں convert کرے گا گلوکوز اور فرکتوز میں جبکہ مالٹیز enzyme صرف مالٹوز کو کس میں convert کرے گا گلوکوز میں یعنی سکریز enzyme specific ہے سکروز کے لیے اور مالٹیز enzyme کس کے لیے specific ہے مالٹوز کے لیے specific ہے the ability of enzyme to catalyze one specific reaction is perhaps its most significant property although یہ مطلب یہ کہا ہے enzyme significant property کہ وہ صرف ایک reaction کو کیا کر رہا ہے catalyze کر رہا ہے ایک time میں ایک reaction کو کیا کر رہا ہے catalyze کر رہا ہے although many enzymes show a broad range of especially ھین کچھ enzymes ایسے ہوتے ہیں جو ایک سے زیادہ reaction بھی کرا سکتے enzyme follow this model its examples are sacrease maltase اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے ہیں انزائیم جو اس طرح کے ہوتے ہیں سچ انزائیم can catalyze one specific reaction یہ انزائیم صرف ایک ہی specific creation کو catalyze کرا سکتے ہیں یہ بھی انزائیم کی ایک اہم جو ہے وہ property ہے but many but many enzymes show a broad range of specific for substrate لیکن کچھ enzymes ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایک سے زیادہ substrate پر کام کرتے ہیں لیکن کہتا ہے the specificity of enzyme in which an enzyme can catalyze only one subset not other is called absolute specificity یعنی یہ جو low can key model کے according جو enzyme کام کرتے ہیں ان absolute specificity کی ہوتی ہے یعنی صرف مقصود reaction کو catalyze کراتے ہیں تو اس کی specificity کو کیا کہا جا رہا ہے absolute یعنی specificity ہے لیکن صرف ایک reaction کو کیا کر رہا ہے اب اگر آپ اس کی ایک example دیکھیں جس طرح آپ کی بک میں دی ہوئی ہے کہ یوریا اور water کو کمبائن کر کے کس میں کنورٹ کرنے کا کام جو کرتا ہے وہ کون کرتا ہے تو یہ یوریز انزائن شرف ایک ہی reaction کن کون سا ہے یوریا کو water کے ساتھ کمبائن کر کے امون اور کاربن ڈائک سائیڈ میں کنورٹ کرنا یعنی اس کی جو specificity ہے وہ absolute ہے ہمیں پتا شو کرتے ہیں یا پھر کیا ہوتا ہے وہ ایک سے زیادہ reaction کو بھی کیا کر سکتے ہیں مطلب وہ ایک سے زیادہ reaction کر سکتے ہیں تو ادھر دیکھیں تو میں نے کس کے بارے میں بات کی لوگ ان کی موڈل لوگ ان کی موڈل کے حوالے سے یاد رکھو گے اس کو کس موڈل میں یاد رکھ گے جو ایکٹیو سائی انزائم کے ہوتے ہیں اس موڈل کے اکورڈنگ ہوتی ہے اور وہ کیسی سٹرکچر ہوتے ہیں ریجیڈ سٹرکچر ہوتے ہیں اپنے اندر کوئی چینج نہیں لے کر آتے اور وہ انزائم جو لوگ ان کی موڈل کے اکورڈنگ کام کرتے ہیں اکورڈنگ کام کر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں ایس سپیسی سٹرک ایک کی ریاکشن کو کٹلائز کریں گے اگر ہم دیکھیں تو یوریا اور وارٹر کو ملا کر امونیا اور کاربن ڈائک سیڈ بنانے کا کام کون کرتا ہے یوری اینزائیم جو لوگ ان کی موڈل کام کر رہا اس کے بعد جو نیکس ہمارے پاس موڈل ہے جو ہے وہ انڈیوز فٹ موڈل اب ہم جو بات کریں گے وہ کونس موڈل کا حوالے سے کریں گے انڈیوز موڈل دیا یہ کس نے پروپوز کیا انڈیوز فٹ موڈل انڈیوز فٹ موڈل پروپوز بائی 1959 میں پروپوز کیا تھا اور کس نے پروپوز کیا تھا پروپوز کیا تھا اور پھر کہتا ہے کہ موڈل موڈل کے اکٹیو سائٹ اس موڈل کے اکٹیو سائٹ رجد نہیں ہے وہ کیسا ہے وہ فلیکز مطلب لچک دار ہے اپنے اندر چینج لے کر آ سکتا ہے therefore it is موڈیفائیڈ اس سبسٹریٹ انٹریک وید انزائیم یعنی جب انزائیم سبسٹریٹ انزائیم کے ساتھ انٹریک کرے گا تو وہ اپنے اندر چینج لے کر آس سکتا ہے اب مثال کے طور پہ یہ ایک انزائیم ہے یہ ایک انزائیم اگر ہے اور اس کے ساتھ ایک سبسٹریٹ بائنڈ کرتا ہوں یہ سبسٹریٹ اس کے ساتھ اب دیکھو اس ایکٹیف سائٹ کی شیپ آپ دیکھو اس کی شیپ کی سائٹ سے یہ کھلا ہوگا ہے لیکن کیا ہوگا جیسے سبسٹریٹ اس کے ساتھ بائنڈ ہوگا یہ انزائیم جو ہے وہ اپنے ایکٹیف سائٹ کی شیپ کو چینج کرے گا وہ اچھے سے جو ہے وہ ہو جائے تاکہ ری ایکشن ہو سکے تو کہتا ہے کہ اگر ایکٹیف سائٹ فلیکز بیل ہے اور اپنے اندر چینج لے کر آتا ہے جب سبسٹریٹ انزائیم کے ساتھ کیا کرتا ہے انزائیم یہ سبسٹریٹ ہے اور انزائیم ہے جب سبسٹریٹ انزائیم کے ساتھ اندر جو ہے وہ کنورٹ ہو گیا یہ دا امائنو ایسید وچ میک اپ ایکٹیف سائٹ آر مولد انٹو پریسائیز شیئب وچ اینیبل دا انزائیم تو پرفورم اٹس کیٹیلیٹ ٹانکشن مور افریکٹیو لی یعنی اس کے ایکٹیف سائٹ کے اندر جو انزائیم ہوتے وہ مولڈل ہو جاتے ہیں وہ اپنے آپ کو چینج کر دیتے انٹو پریسائیز شیئب یعنی اس رییکشن کے مطابق این مطابق اپنی شیئب کو کیا کر لیتے پریسائیز کر لیتے اس کے مطابق اپنی شیئب بنا لیتے ہیں کیوں بنا لیتے تاکہ انزائیم تیو پرفورم دا یعنی کس کے ان مطابق کر لیا اس رییکشن کے ان مطابق کر لیا کہ سبسٹیٹ اس میں آرام سے پورا کیا ہو جائے تاکہ پھر وہ پروڈیٹ میں کنورٹ ہو دا چینج بچیز شیئب آف اکٹیو سائید ریسپانسیب بل فور دا کنورجن آف سبسٹیٹ انٹو پروڈیٹ یعنی تو پروڈیٹ جو ہے وہ ریلیز ہو جائے گی اور اس کے بعد انزائیم کس میں آگی آپ نہیں دیکھو یہ پرانی شیپ میں دوبارہ آگیا ہے اسی میں دوبارہ آ چکا ہے this is the flexibility of active site which allow more than one type of related substrate to attach to the active site یعنی اس کی flexibility active site کی وہ ایک سے زیادہ different substrate کو کیا کرے گا اپنے ساتھ attach ہونے دے گا تاکہ وہ کس میں convert ہو جائیں یعنی ایک سے زیادہ reaction کو کیا کرے گا catalyze کرے گا allow more than one type of related substrate to attach to the active site and therefore an enzyme can carry out more than one type of the example of carbonic anhydrase اس میں example کس کی لیں گے کس enzyme کی carbonic anhydrase enzyme example لیں گے اور carbonic anhydrase enzyme کس کے according کام کرتا ہے تو دو reaction کراتا ہے ایمو گلوبین کے ساتھ oxygen کو ملا کر اکس ایمو گلوبین بنانے کا کام کر رہا ہے یہ بھی carbonic anhydrase کر رہا ہے اور carbon dioxide کو water کے ساتھ combine کر کے carbonic anhydrase بنانے کا کام جو کر رہا ہے carbonic acid بنانے کا جو کام کر رہا ہے اس کے بعد وہ کاربون اگر بھی convert ہوگا تو یہ کام کر رہا یہ بھی carbonic anhydrase enzyme ہی کر رہا ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو ایک سے زیادہ reaction کرا رہا ہے ایک تو hemoglobin میں تین reaction کرا رہا ہے enzyme which follow induced fit model are called regulatory or allosteric enzyme یعنی وہ enzyme جو regulate کس کے according کام کرتے ہیں انہیں regulatory یا allosteric enzyme کہتے ہیں for example hexokinase hexokinase بھی وہ ایک طریقے کا regulatory یا allosteric enzyme ہے مطلب carbonic anhydrase اور hexokinase یہ دونوں وہ enzyme ہے جو کس کے according کام کرتے ہیں جو کہ induced fit model کے according جو ہے وہ کام کرتے ہیں تو دیکھیں ہم نے یہاں پر دو model پڑھے ایک ہم نے پڑھا low can کی model ایک میں نے بات کری کس کی low can کی model کی اور دوسرا جس model کو میں نے discuss کیا وہ کون use fit model دیکھ لیتے ہیں کہ ان میں فرق کیا ہے دونوں model میں تو پہلا model جو lock and key model ہے according to this model one specific key can open only one specific log جیسے ایک specific key specific log کو کھولتی ہے مقصود چابی مقصود ڈالے کو کھولتی ہے a specific enzyme can transform only specific substrate into product only specific enzyme ایک specific enzyme ہوتا ہے جو کہ کیا کرتا ہے can transport only specific substrate into product یعنی اسی طریقے سے مقصود enzyme مقصود substrate کو کس میں convert کرے گا product میں جب کے ڈیو موڈل کیا کہتا ہے according to this model substrate combine with enzyme it induced change in the enzyme structure یعنی جب substrate enzyme کے ساتھ combine ہوتا ہے تو اس کی structure کو change کر دیتا ہے t these can enable the enzyme to perform its catalytic activity اور اس کی وجہ سے enzyme کیا کرتا ہے اپنی catalytic activity を show کرتا ہے اس کا مطلب کیونکہ active site flexible ہوتا ہے تو مطلب اس کا یہ ہو گیا کہ one enzyme can catalyze more than one reaction یہاں پر تو active site ہو کہتا ہے کہ صرف ایک ہی reaction catalyze کرتا ہے لیکن یہ کہتا ہے کہ اتنا reaction ایک سے زیادہ reaction catalyze کر سکتا ہے active site کے اکورڈنگ جو لوگ ان کی موڈل کے اکورڈنگ active site جو ہے وہ کیا ہوتا ہے active site جو ہے وہ rigid ہوتا ہے یعنی اپنی شیپ چینج نہیں کر سکتا جبکہ induced model کے اکورڈنگ جو enzyme کام کرتے ہیں ان کا active site جو ہے وہ کیا ہوتا ہے flexible ہوتا ہے مطلب وہ اپنی شیپ جو ہے وہ کیا کر سکتا ہے chain کر سکتا ہے اس کے علاوہ there is no اس کے علاوہ ایک اور چیز یہ تھی کہ ہم نے کہا تھا کہ جو enzyme جو ہے وہ lock and key model کے اکورڈنگ کام کرتے ہیں ایسے enzyme کو ہم کیا کہتے ہیں regulatory enzyme جبکہ وہ enzyme جو induced model کے اکورڈنگ کام کرتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں ان کو ہم سوری جو lock and key model کے طور پر کام کرتے ہیں ان کو non regulatory enzyme کہتے ہیں جو induced model کے اکورڈنگ کام کرتے ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں ریگولیٹری اینزائن کیونکہ وہ اپنی شیپ کو ریگولیٹ کر لیتے ہیں کس کے حساب سے رییکشن کے حساب سے اس کے علاوہ جو لوگ ان کی موڈل کے اکورڈنگ جو اینزائن کام کرتے ہیں وہ کیا شو کرتے ہیں وہ شو کرتے ہیں ایپسلوٹ اسپیسیفیسٹی یہ ایپسلوٹ اسپیسیفیسٹی شو کرتے ہیں یعنی صرف ایک ہی رییکشن کو کیا کرتے ہیں یہ صرف ایک ہی رییکشن کو جو ہے وہ کیٹلائز کرتے ہیں ایک سے زیادہ رییکشن کو یہ کیٹلائز نہیں کریں گے جبکہ دوسرے والے جو ہیں جس کو ہم کہہ رہا ہے کہ انڈیوز فٹ موڈل انڈیوز فٹ موڈل کے اکورڈنگ جو اینزائن کام کرتے ہیں وہ ہائیلی سپیسیفک نہیں ہوتے مطلب وہ لیس سپیسیفک ہوتے ہیں مطلب وہ ایک سے زیادہ رییکشن کو جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں کیٹلائز کر سکتے ہیں یہ والے جو ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں یہ ہائیلی سپیسیفک ہوتے ہیں so it was all about the mechanism of enzyme action first of all i told you about how an enzyme work when an enzyme کیٹلائز a reaction a substrate attach with its active side when substrate attach with its active side it will form enzyme substrate complex then the substrate will convert into product when the substrate convert into product the product will release from enzyme and the enzyme can use again and again for the same reaction after that i told you that there are two models which explain about the mechanism of enzyme action one is low-kind key model another one is induced fit model low-kind key model according to low-kind key model as a specific key is required for a specific log in the same way specific enzyme is required for a specific substrate according to this model active side of enzyme is rigid it doesn't change its shape that's why only specific substrate can combine with active side and only specific reaction and those enzymes which work according to low-kind key model they allow only specific reaction or they catalyze only specific reaction and in the according to induced feed model the active side of enzyme is flexible can change its structure that's why it can catalyze more than one reaction H an a a موسیقی